تین زبردست کلاکار تین بہت انٹنس سیکٹر اور یہ تینوں جب ایک ساتھ ایک فلم میں آنے والے ہیں تو ظاہر امیدیں بڑھ جاتی ہیں یہ فلم ہے موم اور ہمارے ساتھ ہیں اس فلم کے لیڈ سٹار شریدیوی جی اکشے خنہ اور نواز الدین صدیقی آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ایوی پی نیوز پر موم سسپنس ٹریلر ہے آخری جو فلم آئی تھی انگلیش و انگلیش وہ الکل الگتر رہے کے فلم تھی اور اس کو کچھ سال ہو جائے ہیں موم کیوں چنی کافی وجہ ہیں کیونکہ ایک موقع ملا تو ایسے بہترین سپر ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے مجھے موقع ملا وہ بہت کم ملتے ہیں اور مائی کیریکٹر اور افکورس مور دن انیتھیں دے پلوٹ سبجک مجھے بہت اچھا لگا میرے دل کو چھوا کافی چیزیں کافی وجہ ہیں اس فلم کرنے کے لیے بہت انٹنس رول ہے ایک ماں کا رول بھی کر رہے ہیں اور کیا اس رول سے کچھ کچھ اصلی زندگی سے بھی لیا اس رول کے لیے آپ خود بھی ایک ماں ہیں افکورس میں ایک ماں ہوں تو یہ سمجھ سکتی تھی وہ ماں اس کے دماغ میں اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے اکشہ آپ سے شکایت رہتی ہے کہ نہ تو خبروں میں نہ پارٹیوں میں نہ فلموں میں بہت ہی کم نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے انترال کافی رہتا ہے وقت بیچ میں کافی رہتا ہے نہیں کچھ ایسا سمجھ آیا ہے میری زندگی میں میرے کچھ یکتیگت کارن تھے جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر پائے دو سال تک جیسے ہی وہ سمجھ نکل گیا میں نے کام چالوں کرنا چالوں کیا اس فلم میں کس طرح کا رول ہے آپ کا میں ایک پولیس آفسر کا رول کر رہا ہوں ایک فلم میں ایک کرائم ہوتی ہے اور نیچلی ایک کیس بنتا ہے اور اس کیس کا انویسٹیگیٹنگ آفسر میں ہوں جو ٹریلر میں ہم نے دیکھا آپ ہر فلم میں سپرائز کرتے ہی ہیں لیکن اس میں جو گٹ اپ ہے وہ بڑی کمال کا ہے ہم نے کبھی پڑا تھا کہ جب پہلی بار ان کے پاس بھی آپ کھڑے ہوئے تھے تو پہچان نہیں پائیں کیا ہوا تھا وہ ہم لوگ دلی میں شوٹ کر رہے تھے تو وہیں پہ میں گٹ اپ چینج کرنا آ گیا تو شوٹ ہونا تھا تو میں نے پوچھا ڈریکٹر سے کہاں ہے نواز کہاں ہے تو میں برابر میں کھڑا ہوتا میں نے میں ہوں کتنے گھنٹے لگتے تھے وہ لگ جاتے تھے تین چار گھنٹے تو لگی جاتے تھے تو کچھ رول کے بارے میں بتائیں گے سسپنس ٹریلر ہے تو چھپائیں گے چھپاؤں گا تھوڑا سا بتا دیجئے نہیں ابھی کیا فلم میں کہہ کرے گا وہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بہت ہی سیکرٹ ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ جیسے ٹریلر ہے تو اس لیے بتا نہیں سکتے بٹ ہاں ایک ایسے انسان ہے جو عام لائف میں ہوتا ہے آپ کے آس پاس سے گزر جاتا ہے آپ دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن کافی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں دھیان بھی دیاشتی کرنے آپ کے آس پاس سے دلی چھے اور شاندی چھوک بہت سارے بندے اس طرح گھومتے ہیں وہاں پر لیکن اگر آپ کسی کو فوکس کرو زوم کرو اور اس سے بات کرو تو آپ کو اپنے جوگار میں لے لیں گے وہ ایسے ہے جبی جی اتنے سال ہو گئے پچاس سال پورے ہونے والے ہیں ایک تو کیا وہ تاریخ جانبوچ کے رکھی گئی کیونکہ اسی ڈیٹ کو پچاس سال آپ کے ابھینہ کے فلم انڈسٹری میں پورے ہو رہے ہیں جی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے یہ سب میرے حزبن مگر جب انہوں نے میں ان کے ساتھ جگڑا بھی کرتی ہوں کبھی کبھی پچاس سال پچاس سال کیوں بول رہے ہیں سب کو کیوں بول رہے ہیں لیکن پتہ آپ ایسے دکھ رہے ہیں کوئی فرق آیا نہیں ہے ہم سب آپ کے پتہ وینو کھانا ساب کے بہت بڑے فان رہے ہیں یہ کبھی پریشر لگتا ہے کہ جس مقام پر وہ پہنچے جس طرح کے آئیکونک رولز انہوں نے کیے کیا وہ پریشر رہتا ہے ان کے بیٹے ہونے کے طور پر جو چیز سمبھو ہی نہیں ہے تو اس کا کیوں اس کا کیوں تنشن لے سمبھو ہی نہیں ہے تو کیوں تنشن لے ہم سب ایک سپر سٹار کے طور پر انہیں جانتے ہیں ایک بہت بہترین ایکٹر کے طور پر ایک پتہ اور ایک انسان کے طور پر ایسی کونسی چیز ہے اکشہ جو سب سے زیادہ یاد آتی ہے ان کے بارے میں یہ چیز ابھی بہت ریسنٹلی ہوا ہے میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں تو ماف کیجئے گا میں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا ان سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اب تینوں کا اور ہم چاہتے ہیں شب کامنا ہے ہماری موم کے لئے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے